اسلام علیکم سٹوڈنٹس پولپ اسے سائل ہوتے ہیں مووو نہیں کر سکتے ہیں میڈوسے فری سویمنگ ہوتے ہیں یہ جیٹ پروپلزن میٹھرڈ کے طرح امومن یا فلوٹنگ کے طرح موومنٹ کرتے ہیں پولپ کی باڈی سلینڈریکل ہوتی ہے ان کا موپر کی طرف ہوتا ہے جس کے گرد ٹینٹیکلز کا گھیرا ہوتا ہے میڈوسے کی باڈی انورٹڈ باول یا امبریلا کے جیسی ہوتی ہے مو ان کا نیچے ہوتا ہے اور اس کے گرد ٹینٹیکلز کا گھیرا ہوتا ہے پولپ اپنے آپ کو عمومن چٹانوں پتھروں راکس وغیرہ کے ساتھ زیر زمین پانی کے اندر کسی بھی چیز کے ساتھ اٹیج کر لیتے ہیں میڈوسے جوتے ہیں وہ فریلی اوپن وارٹر میں کھولے پائے جاتے ہیں پولپ کا زیادہ تر کام فیڈنگ سے ریلیٹڈ ہے خوراک پکڑنا اور کھانا اور تلاش کرنا خوراک کیپچر کرنا اس کو حضم کرنا اور اگر یہ ریپروڈوڈوڈوڈوڈ کریں گے تو اسیکشوری ریپروڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈو� مدوسے میں عمومن سینس آرگنز ہوتے ہیں ان میں سٹیٹوس است ہوتا ہے جو کہ ان کو گریوٹی سمت تلاش کرنے میں مدد دیتا ہے اس کے بعد جیسے ہم نے اپنے آپ کو پہلے بتایا کہ پولپ جہو اس ایک چلی ری پروڈیس کرتا ہے تھرو برڈنگ اور مدوسے جہو اس ایک چلی ری پروڈیس کرتا ہے سیکچلی بائی دا فورمیشن آف گامٹس پولپ میں ویلم نہیں پایا جاتا مدوسے میں ویلم پایا جاتا ہے ویلم میں ایک اندر کی طرح فولد ہوتا ہے جو کہ اس کی ایمبریلا کے ایج پہ پایا جاتا ہے لپ لیک سٹرکچر ہوتا ہے یہاں پر ہم دیکھ بھی سکتے ہیں اگلی سلائیڈ میں پولپ کی باڈی آپ دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر مدوسے کی باڈی دیکھ رہے ہیں مدوسے میں یہاں پر رنگ کینال ہوتی ہے جو دائری شکل میں پائی جاتی ہے اور پانی کو سرکولیٹ کرتی ہے جبکہ ریڈیلی کینال اس طرح سے پائی جاتی ہیں جس طرح سے میں ایرو کو موف کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں تو دونوں جو اورگنزمز ہیں یہ مختلف فارمز ہیں سیم اورگنزم کی بعض جانداروں میں پولپ جو ہے وہ ڈومیننٹ ہوتا ہے بعض جانداروں میں مدوسے ڈومیننٹ ہوتا ہے بعض جانداروں میں صرف پولپ کی شکل میں وہ پائی جاتے ہیں مدوسے کی شکل میں نہیں ہوتے ہیں بعض میں مدوسے کی شکل میں پائی جاتے ہیں پولپ کی شکل میں نہیں پائی جاتے ہیں اب اگر ہم کلاس آئیڈوزوہ کی بات کریں تو یہ باقی کے نیڈیرین سے تھوڑے سے فرق ہے ان میں اپی ڈرمیس کے اندر ہی جو کہ سب سے باہر کی باڈی کورنگ ہوتی ہے اس میں نیمیٹو سے سپائے جاتے ہیں ان کے اپی ڈرمیس کے سیلز اپی ڈرمل سیلز کہہ لاتے ہیں جو کہ گیمٹس بھی پیدا کرتے ہیں اور باڈی جو ہے وہ جو پانی اندر آتا ہے گیسٹرو واسکولر کیوٹی کو بھرتا ہے اسی کے اندر جو گیمٹس کو ریلیز کر دیا جاتا ہے جب پانی باہر ریلیز ہو جاتا ہے تو گیمٹس بھی پانی باہر ریلیز ہو جاتا ہے ان کا جو میزوگلیا وہ جلی کے جیسا مادہ ہے اپی ڈرمیس اور گیسٹرو ڈرمیس کے درمیان میں ہے بزاتے خود یہ سیلز سے مل کر نہیں بنا اس کو سیلز ضرور بناتے ہیں لیکن ان کے اندر سیلز نہیں ہوتے آس پاس کی لیئر سے کچھ سیلز اس کے اندر آ سکتے ہیں جنہیں ہم امیبورٹ سیلز کہتے ہیں کلاس ہائیڈروزوا کے کیس میں ان میں امیبورٹ سیلز بھی نہیں ہوتے نیکسٹ اب بات کر لیتے ہیں اوبیلیا کی اوبیلیا اس گروپ سے تعلق رکھنے والا ایک آرگنیزم ہے جو کہ کالونی کی شکل میں رہتا ہے اس میں پولپ اور میڈو سے دونوں اکٹھے رہتے ہیں گروپ کی شکل میں اس لیے سے اوبیلیا کالونی کہتے ہیں یہ میرین انوارنمنٹ میں پائے جانے والا جاندار ہے اس میں ایک مخصوص چھوٹا سا لاروہ بھی بنتا ہے اس لاروہ کو پلینولا لاروہ کہتے ہیں عمومن لاروہ جو ہے وہ تیرتہ پھٹا ہے اس میں سیلیا ہوتا ہے جو کہ اس کو مومنٹ کرانے میں مدد دیتے ہیں پھر یہ اپنے سیلیا کو چھوڑ کر ڈسچارج کر کے تو یہ سیٹل ہو جاتا ہے اور پولپ کو پیدا کرتا ہے اس کا جو پولپ ہے وہ دو طرح کا ہے گیسٹروزائیڈ اور گونوزائیڈ گیسٹروزائیڈ کا کام ہے خوراک پکڑنے سے ریلیٹڈ اور گونوزائیڈ کا کام ہے کہ یہ بڈنگ کر کے تو میڈوسے کو پیدا کرے گا ویسے اوبلیا ہم نے ایک خاص بات یہ ہے کہ اس کے باہر ایک تھک پروٹیکٹیف کورنگ ہوتی ہے جو کہ پیری سارک کہلاتی ہے یہ پروٹینز اور کائٹینز کی مل کر بنی ہوتی ہے یہ کریکٹر باقی کے نیڈیرینز میں نہیں ہے یہاں پر اب آپ اگلی سلائٹ میں دیکھیں گے اس کا لائف سائیکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ایک گروپ میں کالونی کی شکل میں رہ رہے ہیں اور یہاں پر پولپ جائے برڈز بنا کر پیدا کر کر ریلیس کر رہا ہے پانی میں یہ فری فلوٹنگ اورگنزم ہو جاتا ہے جو میڈوسے ہوتے ہیں وہ ایک وقت میں میل یا فی میل دونوں میں سے کسی ایک کی حالت میں پائے جائیں گے جو میل ہوگا اس میں سپرم فارمیشن ہوگی اور جو فی میل ہوگا اس میں ایک فارمیشن ہوگی دونوں کے ملاب سے زائیگوٹ بنا پھر ایمبریو بنا جسے کہتے ہیں بلاسٹولا بلاسٹولا لاروہ میں تبدیل ہو جاتا ہے جسے کہتے ہیں پلینولا پلینولا اپنے سیلیا کو چھوڑ دیتا ہے اور گروہ کرنا شروع کرتا ہے اٹیچمنٹ کر کے اور پھر پولپ بنانا شروع کر دیتا ہے اس طرح سے یہ لائف سائیکل چلتا رہتا ہے آگے ہم بات کر لیتے ہیں گونینمس کی یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہائیڈوزوان ہے پانیوں میں پائے آ جاتا ہے اس میں میڈوسے سٹیج ہے وہ تھوڑی ڈومیننٹ ہوتی ہے یہ تھوڑا کم گہرے پانیوں میں پائے جاتا ہے یہ جو ہے اپنے ٹینٹیکلز کے اوپر مخصوص چھوٹے چھوٹے پیڈز رکھتا ہے جو کہ چیپرکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جنہیں اڈیسیف پیڈز کہتے ہیں ان اڈیسیف پیڈز کی مدد سے سمدھروں میں پائے جانے والی جو جڑی بوٹی ہیں جو پودے ان کے ساتھ اٹیج کر لیتے ہیں اپنے آپ کو اور اس کا جو مارجن ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا اس کی جو لپ لیک سٹرکچر ہے وہ اس میں پائی جاتی ہے جسے ویلم ہم کہتے ہیں ویلم بہت سارے میڈوسے میں ہوتی ہے بہت سارے ارگنزمز میں یہ نہیں بھی ہوتی ویلم کا کام ہی ہوتا ہے کہ پانی کو اندر کی طرف ڈروہ کرتی ہے کھینچتی ہے اس کی رنگ کنال میں ریڈل کنال میں اس کو موف کراتی ہے اور پھر ایک فورس کے تھروہ مسلز کی کانٹریکشن کی مدد سے موہ کے ذریعے اس پانی کو باہر کی طرف نکالتی ہے جس کی وجہ سے آرگنزم کو ایک فورس پروائیڈ ہوتی ہے اور اس فورس کے ایکشن کے نتیجے میں جو آرگنزم ہے وہ رییکشن کرتے ہوئے آپسٹ ڈریکشن میں موف کرتے ہیں اس ڈریکشن کو جیٹ پروپلجن مومنٹ کہتے ہیں ان جانداروں میں موہ کے پاس سپیسیفک بازو نماز ساختے ہوتی ہیں جو کہ فوڈ ہینڈلنگ میں ان کو مدد دیتی ہے جنہیں اورل آرمز بھی کہتے ہیں ویسے ان کا جو موہ ہے موہ کے پاس تکونہ سا سٹرکچر ہے اور یہ تکونہ سا سٹرکچر ہے آگے سے ٹیوب کی شکل میں تھوڑا سا ہینگنگ جو ہے وہ ہو جاتا ہے جسے ہم اسے منوبریم کہتے ہیں آگے اب یہ دیکھ لیں آپ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈائیگرام میں کہ امریلہ لائک شیپ ہے ٹیوب ہے چھوٹی سی اسے منوبریم کہتے ہیں منوبریم کے آگے تین لووز ہیں اس کے اندر اس کا ماؤت ہے گونیڈز جو ہیں وہ اندر اٹیچڈ ہیں یہ اس کے ٹینٹیکلز کو بڑھا کر کے دکھائے گیا جس پہ اڈہیسیف پیڈز ہیں ان اڈہیسیف پیڈز کی مدد سے یہ اپنے آپ کو کسی بھی چیز سے اٹیچ کر لیتا ہے اس کے بعد اس ریسپٹر کو دیکھ لیتے ہیں یہ سٹیٹو سسٹ کہلاتا ہے اس میں درمیان میں کیلشیم کاربونیٹ کا ٹکڑا ہوتا ہے جسے سٹیٹو لیتز بولتے ہیں درمیان میں سیٹی بالنوما ساختیں موجود ہیں جو کہ تھوڑا سا وائبریٹ کرتی ہیں اور سینسری اپی تھیلیم موجود ہے جو کہ آپ کو سب سے باہر سٹیٹو سسٹ کے باہر نظر آرہی ہے گھیری کی شکل میں کٹی ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ نرو فائبر سمٹائمز اٹیرزٹ ہوتے ہیں تو یہ کسی بھی جاندار کو تیرتے ہوئے موو کرتے ہوئے مدد دیتے ہیں کہ سمٹ تلاش کیسے کی جا سکتی ہے اب بات کر لیتے ہیں ہائیڈرا کی ہائیڈرا فریش وارٹر میں پائے جانے والا ارگنیزم ہے سادس اس کی باڈی ہے اس میں پولپ سٹیٹ جوتی ہے موو اوپر ہے ٹینٹیکلز جو آپ کو سکیر کے نظر آرہے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی برڈز آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ پیرنٹ باڈی پر بنی ہے یہ برڈز بعد میں جدا ہو جاتی ہیں ان برڈز میں دو طرح کے اگین سیکس آرزگنز جو ہے وہ پائے جائیں گے یا تو اووری ہوگی یا تو سپرم فرمیشن ہوگی تیسٹیز کے اندر اور اگین پھر زائیگوٹ فرمیشن ایبری فرمیشن اور دوبارہ اپولپ جائے وہ بن جائے گا تو یہ پورا ایسرا لائی سائیکل جائے ان کے جانداروں کی جسم نے چلتا رہتا ہے اور جو سپرمز ہیں وہ ان کے باڈی کے سیلز ہی بناتے رہتے ہیں ان کی ہائیڈرا کی خاص بات یہ ہے کہ ایگ فرمیشن کے ساتھ یہ تھوڑا سی یاک بھی انکورپوریٹ کرتے ہیں ایگ کے اندر تاکہ اس کو ڈیولیمنٹ کے لئے جو نیوٹریشن چاہیے وہ مل سکے اس کے علاوہ بعض دفعہ فرٹلیزیشن کے بعد یہ زائیگوٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے ایک ٹھک پروٹیکٹیف کورنگ بھی سیکریٹ کر لیتے ہیں جسے جو کائٹین کی بنی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے جب موسم وہ ٹھیک نہیں ہے حالات سازگار نہیں ہے تو ایسے پیریڈز کے دوران ایسے وردر ٹائمنگ سے دوران جائے ان کو پروٹیکشن ملتی رہتی ہے ایک اور اورنگیزم کی بات کی ہے آپ کے سلیبس میں جس کو کہتے ہیں فائسیلیا فائسیلیا اس کو عام زبان میں پورچوگیز مین آف وار بھی کہتے ہیں اگر آپ اس کو غور کریں تو اس کی کشتی نما شیپ ہے اور اوپر بادبان کی طرح یہ کریسٹ جو اس کا نظر آ رہا ہے یہ جو اس کا پھولا ہوا حصہ ہے یہ گیس سے بھراو ہوتے ہیں جسے نیومیٹو فور کہتے ہیں جو کہ اس کو افلوڈ کرنے میں مدد دیتے ہیں اس سے نیچے کی طرف اس کے جو پولپ کا حصہ ہے وہ دو شکلوں میں پائے جاتا ہے گونوزویڈ اور جو ہے ڈیکٹائلوزویڈ تو گونوزویڈ جو ہے یہ جناب اگین وہ ایسا پولپ کی شکل ہے جو کہ ریپروڈیس کرنے میں مدد دیتی ہے اور ڈیکٹائلوزویڈ وہ ہوتا ہے جس کے ٹینٹیکلز کے ساتھ لمبے لمبے بہت زیادہ بڑی تعداد میں نیومیٹروسیس جو ہیں وہ اٹیرز ہوتے ہیں اور اس کا یہ ٹینٹیکل کوئل اپ ہوتا ہے تو یہ بڑا ہامفل ثابت ہوتا ہے غوتہ خوروں کے لیے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اب جو ہم کلاس کی ڈسکشن کریں وہ ہے کلاس سکائفوزوہ یہ جیلی فش کا سٹرکسر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس کی امبریلا ہے اس امبریلا میں اس کا آپ کا سٹمک نظر آ رہا ہے اور مزوگلیا دکھائی گئی ہے جو کہ جیلی لائک مادہ ہے اپی درمیس اور گیسٹر درمیس کے درمیان میں اندر گونیڈز آپ کو نظر آ رہے ہیں تو آٹھ کے قریب جو ہیں وہ گونیڈز جو ان کے جسم میں پائے جاتے ہیں ریڈیل کے ناز نظر آ رہی ہیں جو ریڈیلی چھتری کے اندر جو ہے اس کی چھتری نومہ جو باڈیز کے اندر پائی جاتی ہیں جو کہ پانی کو سرکولیٹ کراتی ہیں اس کے علاوہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ہر جو امبریلا کا جو حصہ ہے باہر کی طرح جو ایجیز کا وہ جھالر نومہ ہے اس میں جگہ جگہ نوکیں نکلی ہیں جنہیں نوچز بولتے ہیں نوچز بنی ہوئے ہیں ان نوچز کے اوپر ایک سینسٹری سٹرکچر ہے جسے روپیلیم کہتے ہیں ان کے موں کے پاس جو ہیں وہ تقریباً تین چار کے قریب جو ہیں اورل آرمز پائے جاتے ہیں جو کہ ان کو فوڈ ہنننگ میں مدد دیتے ہیں اور یہ ٹینٹیکلز کی جھالر ہے جو کہ ان کی امبریلا کے ساتھ لگی ہوتی ہے یہاں پر اس کا لائی سائیکل دیکھ لیتے ہیں کہ میڈو سے جو ہیں اگین اسی طرح سیکچری ری پروڈیوز کریں گے گیمٹس بنائیں گے سفرمز اور ایگز اور الٹیمیٹلی زائیگوٹ ایمبریو بنے گا ایمبریو چھوٹے سے لاروہ میں تبدیل ہو جائے گا جسے پلینولا لاروہ کہتے ہیں پلینولا لاروہ سیلیا کی مدد سے موومنٹ کرتا ہے بعد میں یہ سیلیا کو چھوڑ دیتا ہے ڈسچارج کر دیتا ہے اپنی بولی سے نکال دیتا ہے اور سیٹل ہو جاتا ہے کسی سبسٹریٹ کے اوپر سبسٹریٹ کوئی بھی چیز بے جان ہو سکتی ہے جس کے اوپر یہ اپنے آپ کو اٹیچ کر لے پھر گروہ کر کے پولپ بناتا ہے پولپ دوبارہ ایک اٹھا جو ہے وہ بڈنگ کے فنومنون سے تیزی سے مدوسے پیدا کرتا ہے بعض دفعہ یہ اتنی تیزی سے بڈز بناتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر جیسے ہم چائے کی پیالیاں گھر میں رکھتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر دہیر بنا کے اسی طرح اس میں بھی بڈز ہیں وہ کٹھی ہوئی ہوتی ہیں تو اس کے بعد یہ جو چھوٹی سی میڈوسے اس نے ابھی بنائی ہے جس نے ڈیولپ کر کے ایڈل سائز میں چینج ہونا ہے اس کو ہم ایفائیرہ بولتے ہیں اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایڈل سٹیج میں میڈوسے پیدا ہوئی ہے اب ہم بات کر رہے تھے سکائی فوزونز کی جیسے میں نے ابھی بارہ آپ کو بتایا کہ یہ ڈائی ایشیس ہیں میل اور فیمیل الگ آرگنزمز ہیں جو ان کا گیسٹرک کنال ہے جو کہ ان کا سٹامیک اور جو ان کا ڈیجسیو سسٹم کی ایک چھوٹی سی ٹیوب نمائی حصہ ہے اس میں تھیلیاں پائی جاتی ہیں ان تھیلیوں کو گیسٹرک پاؤچ کہتے ہیں چار تھیلیاں ہیں اور ہر تھیلی کے ساتھ جو ان کے گیمٹس اٹیجڈ ہوتی ہیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو گونیڈز ہیں ان کی تعداد آٹھ ہو گئی تو یہ گونیڈز جو ہیں یہ سپامز بنا کر جسم سے خارج کر دیتے ہیں موہ کے ذریعے جو پانی ریلیز ہوتا ہے جو پانی اندر آتا ہے پہلے وہ بیل کو بھرتا ہے اور جو پانی ان کی گیسٹر واسکولر کیوٹسیو کے باہر خارج ہوتا ہے وہ گیمٹس کو ریلیز کرا دیتا ہے اسی طرح جو ایکز ہیں عموماً ان کو بھی نکال دیا جاتا ہے یہاں وہ گیسٹرک پاؤچز میں اٹیجڈ رہتی ہیں سم ٹائمز جو ابھی ہم نے اورل آرمز دیکھے وہ ان کے پاس بھی ایکز ہیں جیلی فشکا اس میں ایک طرف نوک سی بنی ہوتی ہے جھالر سی بنی ہوتی ہے جہاں سے ٹینٹیکلز ہینک کر رہتے ہیں ہر نوک کے اوپر ایک ان کا سنسری سٹکچر ہے اس سنسری سٹکچر کو اوورال روپیلیم کہتے ہیں یہ اس کو ایک ڈوا کر کے اس کی ڈیاگرام کو کھول کر آپ کو دکھایا گیا ہے یہ جو سب سے باہر سنسری سٹکچرز ہیں انہیں روپیلیل لیپیٹس کہتے ہیں اس کے اوپر ایک چھتری نوما حصہ جسے روپیلیل ہودو بولتے ہیں ہودو کے درمیان میں ایک آسیلس ہوتا ہے یہ آسیلس جو ہے فوٹو ریسیپٹر کی ایگریگیشن ہے یہ فوٹو ریسیپٹر کیا کرتے ہیں یہ لائٹ کی انٹینسٹی کو ان کو ڈیٹیک کرنے میں مدد دیتے ہیں اس کے ٹھیک اوپر آپ کو چھوٹا سا سٹیٹو سیس نظر آ رہا ہے جس کا سٹکچرز ہم نے نے ابھی آپ کو ڈسکرائب کیا ہے کہ یہ اورینٹیشن کرنے میں سیم سو تلاش کرنے میں زمین کی گریوٹی کو سمجھنے میں کیونکہ انہوں نے سمندر کے گہرے پانیوں میں بھی جانے ہیں کم گہرے پانیوں میں اوپر بھی آنا ہے تو یہ دونوں طرح سے ان کو مددگار ثابت ہوتا ہے تو یہ جو پورا سنسری سٹکچر ہے جس میں سنسری پٹس ڈیپریشن ہے جس میں سپیسیپک سیل سنسنگ کا کام کرتے ہیں سٹیمولائی کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اس پورے سٹکچر کو جس میں دو تین طرح کے سنسری سیلز ہیں یا سنسری چھوٹے چھوٹے آرگنز ہیں اس پوری اگریگیشن کو روپیلیم بولتے ہیں کیوبوزوہ یہ ایک چھوٹی سی کلاس ہے اس کے جاندر بڑے خطرناک ہیں اس کلاس کو نام کیوبوزوہ اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ ان کی سب کی جو شکل ہے وہ کیوب کے جیسی ہوتی ہے اور کونوں پر ان کے ٹینٹیکلز ہینگ کر رہے ہوتے ہیں یہ بڑے زہریلے مرقبات ٹاکسنز کے طور پر ریلیز کرتے ہیں اور اپنے نمیٹو سسٹ کے تھو جب ڈنگ مارتے ہیں تو اپنے ٹاکسنز ہیں وہ انسرٹ کر دیتے ہیں جاندار کے جسم میں اس لیے جب گہرے پانیوں میں لوگ دوغتہ خوری کے لیے جاتے ہیں تو انہیں بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کہیں ان کو کیوبوزوہ سے تعلق رکھنے والی ہوتا وہاں پر یہ فراغ پکڑنے کی کوشش کرتی ہیں کیونکہ ان کی کیوبوزو کی جیسی شکل ہے تو انہیں باکس جیلیزوی کہتے ہیں یا باکس لائک ہوتی ہیں یا چکور مربعی نواز شکل ہوتی ہے تو اس کی ایک ایمپورٹنٹ ایگزیمپل ہے کائیرو نیکس فلکیری